پیارے دوستو نولج ٹورو کے اسلامی نولج سیکمنٹ میں حضرت خدمت ہیں اور آج ہم اجائب القرآن اور غرائب القرآن میں سے ایک اور واقعہ ڈسکس کریں گے اور وہ ہے بارہ ہزار یہودیوں کا بندر بن جانا یہ واقعہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے تحریر اس کی کچھ یوں ہے اس کتاب میں کہ روایت کی جاتی ہے کہ حضرت دعود علیہ السلام کی قوم کے ستر ہزار آدمی اقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلہ نامی گاؤں میں رہتے تھے یہ لوگ بڑے ہی فراغ دل اور خوشحال زندگی گزارتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پھر عزمایا اس طرح عزمایا کہ ہفتے کے دن ان کو مچھلی کا شکار کرنا منع کر دیا یعنی کہ حرام قرار دے دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار کو حلال قرار دیا طرح ان لوگوں کو عزمائش میں مختلف فرمایا کہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھی سمندر میں اور ان کے اس گاؤں کے پاس جبکہ دوسرے دنوں میں اتنی نہیں آتی تھی یا کم آتی تھی تو شیطان نے ان لوگوں کو ذہنوں میں یہ ایک سازش ڈالی ایک طریقہ ڈالا کہ سمندر سے کچھ نالیاں بنا کر خوشکی میں کی طرف لے آئیں اور خوشکی میں کچھ حوز بنا لیں تاکہ ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے سے مچھلیاں ان حوزوں میں آ جائیں گی تو بعد میں ان نالیوں کو یہ بند کر دیں اور ہفتے کے جو باقی دن ہیں جن میں شکار کرنا جائز ہے تو ان دنوں میں ان حوزوں سے مچھلیاں پکڑ لیں ان لوگوں کو یہ شیطانی ہلا پسند آ گیا انہوں نے اسی طرح کیا کہ کچھ مچھلیاں پکڑنے کے لیے نالیاں بنائیں اور حوز بنا لیے اور اس طرح ان کا ایک شکار کرنے کا سلطہ شروع ہو گیا تو اس صورتحال کو دیکھ کر انہوں کے تین گروہ بن گئے ایک تو وہ تھے جو لوگ اس شکار کے شیطانی طریقے سے منع کرتے تھے نراز اور بیزار تھے اور اس طرح سے غلط طریقے سے شکار بھی نہیں کرتے تھے اور دوسرے وہ لوگ تھے جو اس کام کو دل و جان سے تو برا سمجھتے تھے لیکن خاموش رہتے تھے اور دوسروں کو منع بھی نہیں کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالی ان کی سرکشی اور نافرمانی کے عوض حلاق کر دے گا اور سخت سزا دینے والا ہے اور تیسرا وہ گروہ تھا جو سرکش اور نافرمان تھے جنہوں نے حکم خدا بندی کی اعلان یا مخالفت کی اور شیطان کے ہی اللہ کو مانتے ہوئے ہفتے کے دن غلط طریقے سے شکار کرنا شروع کر دیا اور ان مچھلیوں کو کھاتے اور پیتے اور بیشتے بھی جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والے جماعت نے کہا کہ ہم ان گناہگاروں سے معصیتکاروں سے کوئی بھی میل جول نہیں رکھیں گے چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کے لیے بھی ایک الگ دروازہ بنا لیا حضرت دعوت علیہ السلام انتہائی غصے ہوئے اور غضبناک ہو کر اس غلط طریقے سے شکار کرنے والوں پر لانت فرمائی اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن ان خطاکاروں میں سے کوئی بھی باہر نہ نکلا تو ان کے رشتہ دار یا جاننے والے دوسرے جو قبیلے کے دوسرے لوگ تھے وہ ان کو دیکھنے کے لیے دیوار پر چڑ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سب کے سب بندروں کی صورت میں مسک ہو گئے ہیں اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر جو انسان جو بندروں میں بدل گئے تھے تو وہ بندر جو تھے وہ تو اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونگتے اور زاروں کتار روتے تھے مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچان پا رہے تھے تو ان بندر بن جانے والوں کی جو تعداد تھی وہ بارہ ہزار تھی یہ سب تین دن تک تو زندہ رہے اور اس درمیان میں انہوں نے کچھ بھی نہ کھایا پیا بلکہ یوں ہی بوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا اور صحیح کول کے مطابق جو دل سے برا جان کر خاموش رہنے والا گروہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہلاکت سے بچا لیا اس واقعہ کے اجمالی بیان سورہ بکرہ کی آیت نمبر 65 میں ہوتا ہے اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم کے وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھدکارے ہوئے اور اس واقعہ کا مفصل جو بیان ہے وہ سورہ آراف میں بھی ہوا ہے سورہ آراف کی آیت نمبر 163, 164, 165 اور 166 میں اس واقعہ کا بیان ہوا ہے اور ان آیات کا ترجمہ کچھ یوں ہے اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کنارے تھے جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے جب ہفتے کے دن ان کی مچھریاں پانی پر تیہتیں ان کے سامنے آتیں اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا تو وہ مچھریاں نہ آتیں اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ حلا کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو اور شاید انہیں ڈر ہو پھر جب وہ بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی تو ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے اور ظالموں کو برے عذاب پر پکڑا اور جو بدلہ تھا ان کی نافرمانی کا پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر ددکارے ہوئے تو معلوم ہوا کہ شیطانی ہیلہ بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانیوں کا انجام بہت ہی برا اور انتہائی خطرناک ہوتا ہے اور خدا کے نبی جن بدرسیبوں پر لانت فرما دیں تو وہ کیسے ہولناک عذاب سے بچ سکتے ہیں اصحابہ ایلہ کے اس دل دہلا دینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں کاش کہ مسلمان اس واقعے سے اپنے دل میں خوف خداوندی کو بٹھا لیں اور جو وہ اللہ اور رسول کی نافرمانیوں کے رستے میں بھٹک رہے ہیں ان سے مو موڑ کر سراتِ مستقیم پر چل پڑیں اور دونوں جہانوں کی سربلندیوں سے سرفراز ہوں جزاک اللہ خیرہ